آپ لوگوں کو اب میں اس کا طریقہ استعمال بتانے لگا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نجمی ہیلتھ کیر میں خوش شام دیل امید ہے تمام لوگ خیریت سے ہوں گے ایسی ماہیں جن کے بچے پیدائی سے لے کر چھے مد کے ہیں ڈاکٹر حضرات نے ان کو لیکٹو جن رکمنٹ کر دیا ہے آج میں لیکٹو جن کا آپ لوگوں کو ریویو دینے جا رہا ہوں کس طریقے سے آپ لوگوں نے استعمال کروانا ہے کیسے استعمال کروانا ہے کس مقدار میں کروانا ہے اس میں کون سے انگریڈینٹس پائے گئے ہیں اور اس کا استعمال بچوں کے لیے کیا فائدہ ماندہ ہے اور آج ہم اس کا مکمل استعمال جانیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو شیئر آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہوں لیکٹو جن نیسلے کا جو کہ پدائے سے لے کر چھے منت تک آپ لوگ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کے انگریڈینٹس بھی آج ہم جانیں گے اور اس کا صحیح طریقہ استعمال بھی آج ہم لوگ جانیں گے سب سے پہلے اس پر لکھا ہوا ہے کہ لیکٹو جن ون ون کا مطلب ہے جی بچے کی پدائے سے سٹارٹ ہو کر چھے منت تک آپ لوگ اس کو استعمال کرائیں گے اور یہ ملک نہیں ہے آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے بتا دوں یہ نو ملود بچوں کے لیے گزائی فارمولا ہے یہ قدرتی دودھ نہیں ہے اس پر لکھا ہوا ہے مگر کیا کریں آج کے دور میں کچھ ماں شوار میں برگر پیزے کھاتی ہیں ان کا دودھ نہیں بنتا اور ڈکٹر حضرات کو لکھ کر دینا پڑتا ہے اس کا استعمال آج میں آپ لوگوں کو بتاتا جاؤں فارمولا بنانے سے پہلے اپنے ہاتھ اچھی طرح دو لیں فارمولا تیار کرنے والے برطن کو خوب اچھی طرح دویں تاکہ وہ بالکل صاف ہو جائے پینے کے پانی کو پانچ منٹ تک عبالیں اور تھنڈا ہونے دیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے پینے کے پانی کو نیسلے کا ہو یا پینے والا ہو اس کو آپ لوگوں نے بہتر ہے کہ نیسلے کا لے لیں اس کو عبال لیں اچھے طریقے سے اور آپ لوگ اس کو عبال کے تھنڈا کریں خوراک کے چاٹ کو دیکھیں اس کے مطابق نیم گرم پانی کی صحیح مقدار عبالے گئے برطن میں انڈے لیں صرف دبے میں فراہم کردہ پیمانہ ہموار کر کے استعمال کریں اس کو یقینی بنائیں کہ پیمانے کو استعمال کرنے سے پہلے اچھی طرح دولیں اور خوشک کر لیں آپ لوگوں کو یہ بتاتا جاؤں آپ لوگوں نے جب بھی پیمانے سے اس میں ایک پیمانہ دیا گیا ہے جب بھی اس کو نکال کر دودھ میں ڈالنا ہے یہ نہ ہو کہ اس کو گیلے گیلے کو اس میں پھر رکھ دیا جائے اس دبے میں اس سے ملک خراب ہو سکتا ہے اور خوراک کے چاٹ کو دیکھ کر بچے کی عمر کے مطاوق ہموار پیمانوں کی صحیح تعداد پانی میں ملائیں ہموار پیمانہ آپ لوگ جب بھی اس میں ڈالیں گے اور یہ نہ ہو کہ آپ لوگ ایک پیمانے میں ہی ایک چمچ میں ہی دو چمچ جتنا ڈال لیں اس کو اوپر سے پلین کر دینا ہے پاودر کے مکمل حل ہو جانے تک برطن کو اچھی طرح ہلائیں اور پھر فوراں پلا دیں ہر استعمال کے بعد تھیلی کو ہوا بند جار میں رکھیں تھیلی کھولنے کے بعد تین ہفتے کے اندر استعمال کر لیں انتباع اس پر لکھا ہوا ہے کہ گیر ابلے پانی میں گیر ابلے فارمولہ پلانے والے برطن یا مقدار میں نامناسب تبدیل آپ کے بچے کو بیمار کر سکتی ہے بہتر ہے کہ ابلے ہوئے پانی کا استعمال کریں ایک وقت میں صرف ایک خوراک تیار کریں فوراں پلا دیں ہدایت کے این مطابق عمل کریں بچ جانے والا فارمولہ دوبارہ استعمال کے لیے نہ رکھیں ایک دفعہ آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے جتنا بھی تیار کرنا ہے پلا دینا ہے یہ نہ ہو کہ آپ راکھ لیں صبح کو اور شام کو پلائیں ایسا نہیں کرنا بچے کی زندگی کے لیے پہلے مہینوں کے دوران نظام حضم مسلسل تبدیل ہوتا ہے یہ عمل اکثر اوقات کولک قبض اور پیٹ کی خرابی کی وجہ بنتا رہتا ہے اور آپ لوگ اسی کا استعمال کریں گے اس سے پیٹ نہیں خراب ہوگا بچے کا اپنے بچوں کے لیے آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ بچے کی زندگی بدل سکتا ہے دروست غزائیت کے ساتھ دیلچسپ ایکٹیویٹنز جسے بچے کی پیار بری مسکراہٹ سے کھیلنا بچے کے لیے خوشگوار نشو نماغ کی بنتی ہے آپ لوگوں کو اب میں اس کا طریقہ استعمال بتانے لگا ہوں بچے کی عمر پہلا اور دوسرا ہفتہ آپ لوگ اس میں وزن بھی لکھا گیا ہے تین شارعہ ٹو پوائنٹ چار شارعہ فائب کیجی یعنی کہ ٹری شارعہ یعنی کہ ٹری پوائنٹ ٹو کیجی فور پوائنٹ فائب کیجی بچے کا تیسرا اور چوتھا ہفتہ اس میں آپ لوگوں نے نوے میلی لیٹر پانی لینا ہے اور فور پوائنٹ فائب کیجی تیسرا اور چوتھا ہفتہ میں آپ لوگوں نے ایک سو بیس میلی لیٹر پانی لینا ہے پہلے اور دوسرا ہفتہ میں تین پیمان اس میں سے ایک پیمانہ نکلے گا اس کے تین سکوپ آپ لوگوں نے اوپر سے ہموار کر کے ڈالنے ہیں فارمولا چھے روزانہ خوراک فارمولا چھے تیسرا اور چوتھا یہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو بتا دیا دوسرا مہینہ فائب پوائنٹ ون فائب پوائنٹ سکس کیجی اس میں ایک سو پچاس میلی لیٹر آپ لوگوں نے پانی لینا ہے پانچ سکوپ لینا ہے اور تیسرا اور چوتھا مہینہ فائب پوائنٹ ایٹ سیون پوائنٹ فائب پوائنٹ ایٹ سیون کیجی اس میں ایک سو اسی میلی لیٹر آپ لوگوں نے پانی لینا ہے چھے سکوپ لینا ہے اس کے بعد پانچ ماہ اور چھٹا مہینہ اس میں آپ لوگ جس میں بچے کا چھے سے سات کیجی وزن ہو جاتا ہے دو سو داس میلی لیٹر لینا ہے اور سکوپ کی تداد کو آپ لوگوں نے ساتھ کر دینا ہے ساتھ سے نو ماہ تک اس میں بچے کا بزن سات سے آٹھ کیجی ہو جاتا ہے جو کہ دو سو داس میلی لیٹر آپ لوگوں نے پانی لینا ہے سکوپ کی تداد ہوگی ساتھ اور دسوہ مہینہ اور اس کے بعد دس کیجی بھی وزن ہو سکتا ہے اور نو کیجی بھی اس میں بھی دو سو داس میلی لیٹر آپ لوگوں نے پانی لینا ہے اور ساتھ سکوپ ڈالنے ہیں فارمولہ فور پائنٹ تھری تھری پائنٹ ٹو ون پائنٹ ٹو دوسری ٹو پائنٹ تھری دوسری اور آپ لوگ اپنے بچوں کو اسی کا استعمال کروائیں گے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آگئی ہوگی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں اللہ حافظ